آج صبح جب میں فجر کی نماز کے لیے اٹھی تو دروازے پر دستخط ہوئی میں نے پوچھا کون ہے تو باہر سے آواز آئی مسجد اقصہ میں حیران ہو گئی کہ یہ کیسا نام ہے جب میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک عجیب سا سایا ہے جس نے سفید لباس پہنا ہے لباس مٹی اور خون سے بھرا ہوا ہے اتنا خون ہے کہ زمین پر ٹپک رہا ہے میں نے جلدی سے کپڑا لیا اور صاف کرنی کی کوشش کی لیکن وہ بڑھتا ہی گیا پھر وہ مجھ سے بات کرنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ خون تم صاف نہیں کر سکتی یہ خون میرے بچوں کا ہے وہ بچے جو مجھے بچانے کے لیے شہید ہو گئے جب وہ زندہ تھے تو میں بہت خوشحال تھی بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے ہم لیکن پھر کافروں نے حملہ کیا وہ میرے بچوں کو شہید کر دیا جب میرے بچے میرے سہن کی گود میں آخری سانس لے رہے تھے تو میں بہت گھبرا گئی مجھے گھبراتا دیکھ کر بولے آپ مت گھبراو آپ کو کچھ نہیں ہوگا ہمارے کچھ بھائی اور بھی ہیں جو پاکستان، انڈیا اور سعودیہ اور کئی ممالک میں رہتے ہیں وہ آئیں گے بس ہماری خبر ان تک پہنچ جائے وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے آپ کی حفاظت کے لیے یہ سن کر میں بہت پرسکون ہو گئی لیکن کافی وقت گزر گیا تم لوگ نہیں آئے بہت آوازیں لگائیں میں نے کہا کہ اے مسلمانوں میں مسجد اقصہ ہوں میں نے کہا اے مسلمانوں میں وہ مسجد اقصہ ہوں جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے میں نے کہا کہ اے مسلمانوں میں وہ مسجد اقصہ ہوں جہاں سے پیارے حبیب مراج پر گئے تھے میں نے کہا کہ اے مسلمانوں میں وہ مسجد اقصہ ہوں جہاں پر ہزاروں پیغمبر آئے تھے میں نے کہا کہ اے مسلمانوں میں وہ مسجد اقصہ ہوں جو تمہارا پہلا قبلہ تھا میں نے بہت ساری آوازیں لگائی بہت وقت انتظار کیا لیکن تم لوگ نہیں آئے تم لوگ مجھے بھول گئے کافی عرصہ گزرنے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کسی مشکل میں ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کسی پریشانی میں ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو میری آواز نہ پہنچ رہی ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان میری مدد کے لیے نہ آئیں اپنی مسجد کو بچانے کے لیے نہ آئیں وہ مسلمان جو ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں کافی عرصہ گزرنے کے بعد جب تم لوگ نہیں آئے تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہو ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں تک میری آواز پہنچے اور وہ میری مدد کے لیے نہ آئیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے تک میری آواز پہنچے اور وہ میری صدا کے لیے نہ آئیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے پھر میں نے سوچا کہ میں خود جاتی ہوں میں نے یہاں آ کر دیکھا دیکھا کہ پاکستان کے لوگ تو دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں یہ لوگ تو دنیا بنا رہے ہیں یہ لوگ تو دین کو چھوڑ کر اپنی دنیا میں کامیابی ڈونڈ رہے ہیں بہت افسوس ہوا مجھے اور جب میں نے کچھ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ہم مجبور ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی ہمیں گھر بنانا ہے ابھی ہمیں اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہے ہم پہ بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم بہت مجبور ہیں کیونکہ وہ ملک الگ ہے اور ہمارا ملک الگ ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں وہاں سے چلی گئی چلتے چلتے میں ایک مسجد تک پہنچی اور مسجد کی دیوار کے ساتھ لگا کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ اب مجھے واپس چلے جانا چاہیے تب تک فجر کی ازان کا وقت ہو گیا تو میں نے سوچا کہ اب فجر کا وقت ہے اور یہ لوگ مسجد میں آئیں گے جب یہ لوگ مسجد میں آئیں گے تو میں اپنا دکھ ان کے سامنے بیان کروں گی ہو سکتا ہے ان کے دل میں ایمان جاگے اور یہ میری مدد کو پہنچیں اتنے میں نمازی مسجد کو آنے لگے اور جب میں نے دیکھا کہ نمازیوں کی ایک صف بھی مکمل نہیں ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ جو لوگ اپنے ملک کی مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتے وہ میری مدد کے لیے کیا آئیں گے تو میں نے سوچا کہ میں واپس چلی جاتی ہوں جب میں جانے لگی تو دل میں خیال آیا کہ کسی کو اپنا پیغام تو دوں کہ میں مسلمانوں کے دروازوں تک آئی تھی تاکہ کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے میں یہ سوال تو رکھ سکوں کہ اے اللہ میں ان کے گھروں تک گئی تھی لیکن انہوں نے میری مدد نہیں کی تو میں نے تمہارے گھر کی دروازے پر دستخط دی اور تمہیں اپنا یہ پیغام دیتی ہوں اب تم یہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں آج بھی ان کے انتظار میں ہوں ان سے کہنا کہ میں آج بھی ان کا انتظار کر رہی ہوں بات کہتے کہتے وہ چلی گئی اور میری آنکھ کھل گئی جب آنکھ کھلی تو فجر کا ہی وقت تھا تو آپ سب کیلئے مسلمانوں کے لئے یہ پیغام ہے مسجد اقصہ کا کہ وہ آج بھی مسلمانوں کو پکار رہی ہے وہ آج بھی مسلمانوں کو بلا رہی ہے اے مسلمانوں مسجد اقصہ کے لئے آواز اٹھاؤ موسیقی موسیقی